باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچو ہم کاؤنٹنگ یا گنتی سیکھ رہے ہیں اور آج ہم ایک سے دس تک آج ہم دیکھیں گے دس نمبر تو نو کے بعد آتا ہے دس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ایک لگا کے اس کے آگے زیرو لگاتے ہیں تو اس کو ٹین بولتے ہیں انگلیش میں یہ دیکھیں آپ دو دو کے پیرز میں پانچ پڑے ہوئے ہیں فروٹ اور یہ دونوں ہمگیاں کی ہاتھوں کی امگیاں پھلائیں اور کاؤنٹ کریں ٹین تک یہ پانچ اور پانچ جمع دس ہوتا ہے تو دس کو انگلیش میں ٹین کہتے ہیں انگلیش میں دس اور اس کے ہجے ہیں دال اور سین نو میں ایک جمع کریں تو دس بنتا ہے آٹھ میں دو جمع کریں تو دس سات میں تین جمع کریں تو دس چھے جمع چار دس اور پانچ جمع پانچ دس تو ایک کے آگے زیرو قطع فائدہ جب اس سے پہلے ایک لگاؤ تو یہ ہیں ٹین پھول یا دس پھول یا ٹین فلاورز یہ ٹین اوبجیکٹس ہیں یا دس اشیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ دیکھیں دس پھول ہیں پانچ ایک جگہ کٹھے ہوئے ہیں پانچ ایک جگہ کٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ دس کلاکس ہیں گھڑیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تو دس کو لکھتے ہیں ایک پہلے لکھتے ہیں سیدھی لائن اور اس کے آگے زیرو لکھتے ہیں تو آپ کاپی پینسل لیں اور دس لکھنا شروع کریں پریکٹس کریں ہم نے ایک لکھا اور پھر زیرو لکھا بلکل اسی طرح ہی جیسے زیرو جو ہے اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زیرو کا مطلب ہوتا ہے ناثنگ لیکن اگر اس سے پہلے ایک لگ جائے تو وہ دس بن جاتا ہے اسی طرح کر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کتنے بھی لائک بن جائیں آپ کی ڈگریوں بھی کتنی لے لیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم نے اچھے ڈگریوں بھی دینی ہے ہم نے محنت بھی کرنی ہے ہم نے کسی سے کم نہیں رہنا لیکن ہم نے زیادہ توجہ اپنے اخلاق پر دینی ہے کیونکہ اخلاق ہے تو سب کچھ ہے ورنہ سب کچھ زیرو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان اچھا انسان اچھا بیٹا اچھا بیٹی اچھا سٹوڈنٹ اور اچھا پاکستانی شہری بنائیں تو یہ ویڈیو آپ کی حضورت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور پاکستانی شہری رہی جنسا